وَتَوَلِّ يَوْمِ الزَّحْمَ وَقَذْفِ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ رَوَاحُ الْمُخَارِي وَمُسْلِمِ عذرات پچھل جمعہت المبارک دسولِ کائنات فخرِ موجودات شفیو المزلیبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کے بارے میں چند گلہ ارشاد آیاتِ بینینات کی روشنی میں آپ کے سامنے گزارش کی تھی اور آج اسی تسلسل سے قابل رکھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نجات دینے والی چیزیں بھی گین کر بتائیں اور حلاق و تباہ و برباد کرنے والی چیزیں بھی گین کر بتائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا موقع اور مقام نہیں چھوڑا جس کی وضاحت آپ نے بیان نہ فرمائی ہوئے انسان کی تنہائی کی زندگی ہو بلکل اکینا بیٹھا ہوا ہو اس کے حکامات بھی آپ نے بیان فرمائے جب وہ آپ نے بیوی بجوں میں بیٹھا ہوا ہو تو اس مجلس کے عذاب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اور بتائے جب انسان آپ نے خاندار میں بیٹھا ہوا ہو جس کو فیملی میڈنگ کہتے ہیں اس کے آداء اور اس کا طریقہ کامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے پھر قرآن کریم کی آیات مہینات کی روشنی میں یہ چیزیں جہن میں ہوں تو پھر ان کی بات انشاءاللہ سمجندی آ جائے گی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور اس میں قرآن کریم کی آیات مہینات کئی ہیں جن کی تشریف فرمائی ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا ہے اور تم اچھی حالت میں ہو اللہ تعالی نے تمہیں کشان کی عطا فرمائی کسی کا مہتاج نہیں رکھا تمہیں اللہ تعالی نے دیڑے کے قابل بڑھایا تو پھر دیڑے کا سلسلہ سب سے پہلے اپنے خاندان سے شروع کرو کہ بھائیوں کو بہنوں کو اور قریبی رشتداروں کو امید ہوتی ہے کہ ہمارا فرما آدمی اس پر اللہ تعالی کا کرم ہے اس پر اللہ تعالی کا فضل ہے اور وہ ہماری مدد کرے گا ہم سے ہمدردی رکھے گا یہ ایک فطرتی بات ہے باپ کو اپنی اولاد سے بہت توقعات ہوتی ہے اور اولاد تو اپنے باپ سے بڑی توقعات ہوتی ہے اسی طرح بھائی کو بھائی سے بڑا پیار ہوتا ہے اور اس کو تو علمات اور شفیاء نے بھی تسلیم کیا تو میاں محمد صاحب دیکھتے ہیں ہمارے جو بزور گئے ہیں ازاد کشبیر کے وہ کتنا علم قرآن اور حدیث پر چھوڑ کر گیا انہوں نے بھی کہایا بہیاں بعد محمد بہشاہ کونڈوئے خالی مغل قبیلِ اللہ ترانڈو ہے یعنی یہ ساری چھوڑے یہ انہوں نے آپ نے پاس سے بات نہیں کی یہ کئی آیات بہینات نہیں ہیں انہوں نے کتنی احادیث درجمہ انہوں نے کیا ہے تو یہ اس سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دینے کی بات آئے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ تو سب سے پہلے مام باپ کی حالت کو بہتر کرو پھر آپ نے قریبی رشتداروں سے اس تقسیب کو شروع کرو وَلْ يَتَعْنَا وَلْ مَسَاقِينَ پھر یتیب اور نسکین اس آئے وَبَاقَ بِاللَّهُ بِالْعَالَمِينَ نے یتیب کو زبیل قربان کے بعد رکھا ہے یتیب حالت ہی یتیب ہے لیکن کوئی یتیب کسی دوسرے اگر خاندان کا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خیار رکھیں لیکن جو بندہ جس کے قریبی رشتدار اس کے پاس ہیں ان کا حق ہے کہ وہ ان کا خیار رکھیں تو ہر ایک کی پھر اپنی اپنی جہد ہوتی ہے جب زبیل قربان کی بات آتی ہے تو وہی تیر رشتے جو کئی بطلبہ آپ نے سنے ہیں اور میں بیان کرتا ہوں کیونکہ حبورپل عبار کا تعلق نہیں ان سے ہے وہ باپ کے رشتدار ماغ کے رشتدار اور پر سنسرال والے تو یہ یتامہ سے بھی پہلے یتیبوں سے بھی پہلے غریبوں سے بھی پہلے مسکینوں سے بھی پہلے اس لیے کہ یہ تمہارے ہیں ان کی امیدیں تم سے موستہ ہیں تمہاری محبت ان کے پاس ہے ان کی محبت تمہارے پاس ہے اور یہ محبت اور رشتداری کا قربت کا اگر ذریعہ نہ چلے تو انسان دنیا میں تن تنہا اتنی مشکل کی زندگی گزارتا ہے یہ جو لوگ کٹ جاتے ہیں فاندانوں سے یہ ان سے پوچھیں اگرچہ وہ بڑی تار میں رہتے ہیں لیکن دل ان کے دل کو کوئی خون کا نہیں دیکھتا کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب لوگ ان کو تاروں تشریح کرتے ہیں اور یا تو آرے پہ رہے رہے ہیں تو اس کے پاس جواب نہیں ہوتا تیرا بھائی ہے وہ اس طرح ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو بڑے بڑی بڑی گاڑیاں چلا ہوئے تو اس کے پاس جواب نہیں ہوتا یہ اس آیاء مبارکہ میں یہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزیں گن کر بیان فرمایا اور فرمایا کیا یہ امام غاری اور امام مسلم دونوں نے مل کر یہ حدیث نقل کی ہے اور اس کو کہتے ہیں متفقن علیم ایسی حدیث جس پر دونوں بڑے امام متفق ہیں اور اس کو کوئی بھی رجب نہیں کرتا یہ جب امام غاری اور امام مسلم جس حدیث کو بیار کریں وہ متفقن علیم حدیث ہوتی ہے یعنی اس پر اتفاق ہے اور اس حدیث کا انکار نہیں کیا جاتا اگر کوئی کرے گا تو پھر اس کا حقوق بدل جائے گا کوئی خور بات ہو جائے گا آپ نے فرما اجتنیگوہ السبع الموبقات سات حلاق کرتے والی چیزوں سے بچو آپ دیکھیں کس طرح وادی دی جا رہی ہے اور کتنی محبت سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو رحمت اللہ علیہ بین منا کر بھی اور آپ کی رحمت کا تقاضہ یہ رہا کہ جب بھی آپ نے کوئی آیت پڑھی جس میں عذاب ہے عذاب کی بات ہے تو آپ کی زبان سے یہی قلمات نہیں کرتے اللہم امتی یا نہ میری امت کو اس عذاب سے پڑھیں اب امت اپنے نبی کی باتوں کا خیار رکھیں یا نہ رکھیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت کا صدقہ جو اللہ تعالی نے اُس کو عطا فرمائی اور آپ کو رحمت اللہ علیہ بین بنا کر بھیجا آپ نے اپنی امت کو کسی بھی موقع پر فراموش نہیں کیا آپ نے اپنی امت کو ہر مم آیا اور پھر یہ ساتھ چیزیں فرمائیں یہ چیزیں تمہاری کی حلاقت ہیں یہ تمہیں جہانم میں لے جانے والی ہیں یہ تمہارے ایمان کو دیا کرنے والی ہیں یہ تمہاری بربادی اور حلاقت کا سبب بننے والی ہیں نہذا اجتانی بو ان سے تم اجتراک کرو ان سے بچو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہ صحابہ اقرام کا ایک طریقہ کہا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بڑی اہمیت سے بیان فرماتے تو وہ پوچھتے یا رسول اللہ یہ کیا ہے تو صحابہ اقرام نے اس عدیث کے بارے میں بھی پوچھا یا رسول اللہ وہ ساتھ چیزیں کون سی ہیں جن سے ہم نے بجنا ہے جو ہماری حلاقت کا سباب اور ذریعہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیرک باللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے اور یہ سب سے پہلی چیز ہے جو انسان کو حالات و تفاہ و برباد کرتے ہیں اب اس کی اگر تشریح جو محادثی حدیث کی تشریح کی ہے جو صوفیاء ہیں انہوں نے یہ بھی دکھا کہ شرک کی جو بڑی قسموں کے علاوہ عدرہ قسمیں ہیں قسم وہ دیئے لے ایک بڑی آرام پھر مقروح پھر مقروح تاریمی پھر ناجائز پھر ناپسندیدہ یہ ساری قسمیں ہیں تو بعض حدیثی نے فرمایا کہ آج شرکو بلہ کا یعنی شرک کس کس چیز بھی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک پتھر کو رکھو اور کہو کہ یہ میرا خدا ہے یہ تو پتھلے درجے کا شرک ہے لیکن اس سے کام جو مسلمانوں کے اندر جو چیزیں پہیادی ہیں یعنی یہ آپ سنویں گے تو پتا چلے گا کہ ان کو بھی شرک کہا گیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانو بندے کا حکم مانو یہ بھی شرک ہے اس طرح حیال السلام حیال السلام اعظام دیں گی اعظام کی آواز بھی موج گئی اور بندے کو پھر کسی اور کام میں وہ لگا کسی نے کہا گیا نہیں ہے یہ کر رہا ہے وہ چھوڑنا ہے نماز اس نے چھوڑ دی بندے کی حکم کو اس نے مان لیا ہے یہ شرک خفی ہے کہ اس رف العالمین اس کے حکم کے آگے کسی اور کا حکم ہو ہی نہیں سکتا پتہ ہے کہ ماں باپ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وہ بیمار ہوں اور بندہ اکیلہ ہے گھر میں اور انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے اس کا آواز دی تو چونکہ نماز کے وقت میں توسی ہے تو وہ ان کی آواز پر نہ بیٹھ تو کہے لیکن پھر فوراً اس نماز کو اس وقت میں پڑھے یہاں یہ ایک نجائش ہے اس لیے کہ اللہ کے عالمین بندے کے حق کو اپنے حق پر خود فوقیے دیتے کہ باپ کو اس وقت ضرورت ہے اس لیے اس کی ضرورت پوری کرو ماں کی کو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پہلے پورا کرو میں نماز کو موفق کرتا ہوں اگر وقت میں پانڈی تو پانڈی نہ پڑی تو قضاء کر لینا یہ اس نے خود یہ بندے کو سہولت اطاف فرمائی ہے لیکن یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کام نہ کرو یہ کرو اللہ کے حکم کو چھوڑو اور بیرے حکم کو ملو یہ کتنے لوگ ہیں جو جاپ ویرادہ مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہمیں جاپ چاہیے اور نماز نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں یہ شیر کے خفی ہے کیوں کہ اس بندے نے اپنے رزق کو مابستہ کیا ہے اس دنیاوی عمر سے اس نے دنیا کے سواب سے آپ نے آپ کو مسبب نیا اور اللہ رب العالمین جو مسبب الاسباب ہے جو اسباب کو پیدا کرتا ہے جو رزق کو پیدا کرتا ہے جو بندو کو پیدا کرتا ہے جو انسان کے لئے سہولتے ہیں اور ہر چیز مہیا فرماتا ہے اس راپس کو چھوڑ دیا جائے اور ایک آرزی سباب کو پکڑ لیا جائے